عید گزرگی مگر سبزیوں کی قیمتوں میں کوئی کمی نہیں اور تو اور اگر ہم چکن کی بات کرتے ہیں تو اس کے ریٹ میں بھی اضافہ ہوتا ہوا نظر آیا اور اگر ہم مٹن اور بیف کی بات کرتے ہیں تو ان کے ریٹ بھی آسمان کی انچائیوں پر دکاندار اپنی من مرضی پر اتر آئے کیا ان کو دیکھنے اور پوچھنے والا کوئی نہیں سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی ہوسٹ آپ کی دوست نتاشا وقاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڑے پوائنٹ تو ناظرین آج کی ہماری بحث گورنمنٹ سے ہے کہ ابھی تک مہنگائی پر کابو کیوں نہیں کیا جا سکا تو جی ناظرین اگر ہم مارکٹ میں بڑھتے ہوئے ریٹوں کی بات کریں تو ٹماٹر دو سو روپے کلو پیاز ایک سو بیس روپے کلو آلو سو روپے کلو جبکہ نیبو کا ریٹ ایک ہزار تک پہنچ گیا اور اگر ہم میٹ کی بات کرتے ہیں تو صافی چکن چار سو ساٹھ روپے کلو بیف آٹھ سو پچاس روپے کلو جبکہ مٹن اٹھارہ سو روپے میں فروخت ہونے لگا ناظرین مزدور کی اجرت سے زیادہ اشیاء کی قیمتیں بڑھ گئی اگر مزدور کی دہاری ایک ہزار ہے تو وہ ایک ہزار میں اپنے بچوں کا پیٹ پالیں یا پھر اپنے گھر کے باقی کے معاملات دیکھیں میاں محمد شہباز شریف صاحب اکل کے ناخن کریں غریب عوام کو اتنا تنگ نہ کریں ہمارا کل بھی یہی نعرہ تھا آج بھی یہی نعرہ ہے امپورڈٹ حکومت نامنظور 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 تو ناظرین آپ بھی اپنی رائے کمنٹ باکس میں شیئر کیجئے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور مزید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر اچھی سے اچھی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہے تو چلیں فی الحال کے لیے دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ اللہ نیوان